موسیقی خوبصورت اور لیڈنڈ اداکارہ ریکھا کی اداکارہ ریکھا اکتوبر 1954 کو تامل نارڈو کے مدراس میں پیدا ہوئی ہیں ان کے والد جیمنی گنیش تامل فلموں کے حوالے سے بہت بڑا نام تھے یعنی کہ بہت بڑے اداکار تھے اور اگر ان کی والدہ کی بات کریں ان کی ماں کی بات کریں تو پوشپ دیوی بھی ایک تیلگو ایکٹرس تھی ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ اداکارہ ریکھا نے فلمی سفر کیسے شروع کیا تو اداکارہ ریکھا نے پندرہ سال کی عمر میں تیلگو فلموں سے اپنے فلمی سفر کا اگاتھ وہ ایک بڑے ایکٹر کی بیٹی تھی لیکن انہیں اپنی فلمی زندگی میں بے حد جد و جہد کرنی پڑی لیکن اداکارہ ریکھا کو جو شہرت حاصل ہوئی وہ 1990 میں بننے والی فلم دوشکاری تھی اس فلم میں انہوں نے ہیروین کا کردار ادا کیا اور جلد ہی فلمی دنیا پر راج کرنے لگی 1976 میں ریکھا نے پہلی بار امیتہ بچن کے ساتھ فلم دو انجانے میں کام کیا اور اس فلم کو عمر کر دیا یہ فلم بہت ہی پاپولر ہوئی اس کے گانے بھی بہت زیادہ مشہور ہوئے اور اس کے بعد پھر انہوں نے میتہ بچن کے ساتھ ایک اور فلم بنائی جو کہ 1978 میں بنی اور فلم کا نام تھا مقدر کسکندر فلم کی سٹوری بہت ہی سپر ہٹ تھی فلم کے جو ستارے تھے وہ بھی سپر ہٹ تھے اور اس فلم نے ریکھا کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا اور انہیں پہلی دفعہ فلم فیر آوارڈ بھی دلا دیا 1981 میں ریکھا کی زندگی میں پھر ایک بڑا موڑ آیا جب انہوں نے فلم امراو جان کو سائن کر لیا اس فلم میں ان کا کردار ایک توائف کا تھا اس کردار کو انہوں نے ناقابل فراموش بنا دیا ریکھا نے اس فلم میں اداکاری کے لیے بقیدہ اردو زبان سیکھی تاکہ وہ فلم میں ڈائلیکس کو اچھی طرح ادا کر سکے یہ فلم ان کی زندگی میں بہت بڑا موڑ ثابت ہوئی کیونکہ اس کے بعد ان کی کامیابی کو پر لگ گئے ابھی ہم بات کرتے ہیں ریکھا کی چند فلموں کی تو 1970 میں انہوں نے تیلگو فلم کی امما کوسم اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی فلم ایک ہندی میں آئی جس کا نام تھا ساون بادو 1972 میں انہوں نے فلم کی رامپور کا لکشمن اور اسی طرح 1972 میں کہانی قسمت کی اور پھر اگر بات کریں سال 1980 میں تو انہوں نے فلم بنائی خوبصورت سورت فلم کے لیے ہی انہیں بیسٹ ایکٹرس کا بھی اوارڈ ملا اسی طرح ریکھا کی دوسری فلموں میں شامل ہے نمک حرام درم کرم سلسلہ پیار کی جیت پھول بنے انگارے کوئی مل گیا اوم شاندی اوم اداکارہ ریکھا کی ایکٹنگ کی زندگی چار دہائیوں کے اوپر مشمل ہے اور انہوں نے اپنے فلمی کیریئر میں 180 سے زیادہ فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں اور انہوں نے مختلف زبانوں میں فلمیں کی ہیں جن میں تامل، تیلگو، کنڑا، ہندی اور اردو شامل ہیں 1970 اور 80 کی دہائیوں میں بولی وڈ کے معروف اداکار امیتہ بچن اور اداکارہ ریکھا کی مبینہ رومانس سٹوریاں منظریاں پر آئیں مگر دونوں سٹارز نے اس کا کبھی بھی اطراف یا پرزور تردید نہ کی کہنے والے آج بھی کہتے ہیں کہ جہاں امیتہ بچن کی کامجابی میں ان کے دوست راجیو گاندی کی والدہ کا ایک خط یعنی کہ ایکس پرائم منسٹر اندرہ گاندی نے ایک تریفی خط لکھا تھا اور اس میں امیتہ بچن کا بھی نام شامل تھا تو وہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر فلم کے پردے پر ریکھا جیسی منجی ہوئی اداکارہ کا ساتھ امیتہ بچن کو نہ ملتا تو شاید وہ اتنی بلندی تک نہیں پہنچ پاتے بولی وڈ کی اگر فلم سلسلہ کی بات کی جائے اور لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے فلم سلسلہ یش چوپڑا نے جو اس وقت سپر ہٹ ڈریکٹر تھے انہوں نے سپیشل لکھوائی اور پھر اس میں اس کہانی کے مطابق اداکارہ ریکھا کو لیا اداکار امیتہ بچن کو لیا اور ان کی وائف جیا بہادری کو لیا یہ فلم بھی بہت سپر ہٹ ہوئی لیکن سلسلہ ایک ایسی فلم ہے جس کی یہ بات ریکھا اور امیتہ بچن نے کٹھے دوبارہ کوئی کام نہیں کیا اور اس طرح سلسلہ ایک ساتھ دونوں کی آخری فلم ثابت ہوئی اگر ریکھا کے آوارڈز کی بات کی جاتے ہو سب سے بڑا آوارڈ فادمم شریع آزاز انہیں دوہزار دس میں نوازا گیا اس کے علاوہ انہوں نے بہت سارے فلم فیر آوارڈز حاصل کیے ابھی ہم بات کرتے ہیں ریکھا کی پرسنل زندگی کی تو پرسنل زندگی ان کی بہت نکام رہی کبھی ان کا رومانس فلم اداکار ونود مہرہ کے ساتھ جوڑا جاتا تھا اور کبھی میتہ بچن کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا تھا لیکن شادی انہوں نے ڈیلی کے ایک بڑے تاجر مکیش اگر وال سے انیس سو نوے میں کی لیکن ایک سال بعد ہی مکیش نے خود کشی کر لی اور اس کے بعد ریکھا نے دوبارہ شادی نہیں کی ہمیشہ کی طرح آخر پر ہم ان کے لئے دعا گو بھی ہیں اور یہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ فلموں میں نظر آتی رہیں اور اپنے چاہنے والوں کو اپنی اداکاری سے متاثر کرتی رہیں اگر آپ تمام دوستوں کو یہ بائیگرافی پسند آئی ہو تو مجھے سپورٹ کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمیٹس میں اپنے کمیٹس دیجئے آپ تمام دوستوں کو بہت بہت شکریہ